اس انٹرلیکچوال ہب میں آپ کا خیر مجدہ میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وادی کشمیر قدرتی حسن سے مالا مال دنیا میں ایک منفرد اور دلکش مقام رکھتی ہے ڈسٹرک کلگام سے اٹھائیس کلومیٹر دور مغرب میں واقع اہربل سب سے پرکش دل فریب اور قدرت کے خسن سے مالا مال ایک منفرد جگہ آج ہم آپ کو اہربل کی سہر پہ لیتے ہیں دوستو اہربل پہنچتے ہی ہمیں سب سے پہلے چھوٹی سی پارک نظر آتی ہے یہ ایک پارک اہربل کے واٹرفال سے تھوڑی انچائی پر جنگلات سے برکور ہے اس کے بعد اہربل کا سب سے پرکش اور دل فریب نظارہ اہربل کا واٹرفال اس واٹرفال کو نائگیریان واٹرفال آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے فال کی کل ہائٹ پچیس میٹر اور چوڑائی سات میٹر ہے واٹرفال اہربل کی سب سے پرکش اور دل فریب نظارہ پیش کرتا ہے ساکو شفاق پانی دل کش پہات رنگین جنگلات اور قدرت کے بے پناہ خسن سے مالا مال نائگیریان فال آف کشمیر اہربل کو ایک دلکش اور پرنماغ شکل کا نظارہ پیش کرتی ہے اہربل کے واٹرفال کے اوپر سے بہتا ہوا یہ پانی کانسرناک سے نکل کر پہاڑوں کے دامن سے چیر کر کے ایک بہت ہی اچھے نالے اور دیریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے دوستو یہ پانی آبی خیات سے کچھ کم نہیں ہے شفاق اور اتنا شفاق کہ انسان اس میں اپنی شکل خوب و خوب دیکھتا ہے یہ معنی اہربل کے بیچوں بیچ پہاڑوں سے نکل کر ڈسٹک شوپیان کے ایک طرف اور ڈسٹک کلگام کے دوسرے طرف ایک ڈیوچن کا اختیار حاصل کرتی ہے پہاڑ کے اس طرف سے ڈامن سے نکلتی ہوئی ایک سڑک اور ایک پول اہربل کی پورپش نماز شکل کو ایک راؤنر بکج دیتی ہے موسیقی 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 اہربل سے تین اور سیاہتی مقام کونگواتے اور مہکنا دوستو اہربل سے نکلنے کے بھائے ایک اور پور کشش جگہ ایک پول کا نظارہ جو آڑیبل وٹو سے ملتا ہے یہ پول ایک دلکش نظارہ پیش کرتا ہوا اس والے سائیڈ کو ڈسٹک شوپیان کے ساتھ ملاتا ہے آڑیبل وٹو میں بنا ہوا یہ پول کسی پورکش نظارے سے کچھ کم نہیں ہے اس پول کو دیکھ کے قدرت کے خسن کا ایک اور نظارہ کشمیر اور کشمیریت کے احساس کو دن میں اور ہی جاگر کر لیتا ہے امید ہے کہ آپ ضرور اس جگہ پر ایک باہر دیکھنے کے لئے سمجھ رہا ہے بشوائے دوست ٹھیک ٹھیک ٹھیک